موسیقی 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 جس طرح کہ میرا ایک سچا ڈریم ہے یہ کہ میں ماں نہیں بن سکتی کیا میں اپنے ڈریم کو چینج کر کے اپنی فیزیکل کنڈیشن چینج کر سکتی ہوں جو ڈریم کرتی تھی وہ ریالیٹی میں بھی ہوا تو میں ڈریم کی انٹرپیٹیشن کیا دوں آپ کے ساتھ تو ہوا ہے لیکن یہ کہہ رہی ہے جس طرح کہ میرا ڈریم نے ایک ریالیٹی کریٹ کی ہے اس کے لئے کام آپ کو کرنا پڑے گا اچھا ویسے ڈریم ریالیٹی کرتا ہے ایک کام کرنا پڑے گا میری ایک ایڈوائیز مانے ایک بچہ ایڈاپٹ کر لیں اور اس بچے کو آپ ظاہر ہے ساری زندگی پیار کریں اپنی اولاد سمجھیں مگر اس بچے کو ایڈاپٹ کرنے کے ویدن ٹو یئرز آپ کو اولاد ہو جائے گی اگر آپ کی ایج بریکٹ میں ابھی ہوئی ہے تو یہ میری بات کا یقین کر لیجئے یہ آپ کی ڈریم جو ہے وہ چینج ہو جائے گی لیکن اب اس نے وہ کہہ رہی ہے کہ میں ایسی ایک سائنٹیفک کوشن پوچھو آپ سے کہ ایک شخص کو ایک سچا ڈریم آتا ہے اور سچا ڈریم ہی کہ وہ سچ ہوگا مجھے اگر ڈریم آتا ہے کہ میرے بال گر رہے ہیں اور کل سے میرے بال گرنا شروع آتا ہے اللہ نہ کرے ایک ہی چیز اچھی ہے کل سے گرنا شروع ہو جاتا ہے اگر ٹھیک ہے تو کیا میں اپنے ڈریم اپنے گھنے وال دیکھوں تو میرے بال رکھ سکتے ہیں This is something called ڈریم control اور یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈریم اللہ نے آپ کو سالہ یہ دی ہے آپ نے ٹریننگ لیے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ڈریم میں جب ہیں اور اگر آپ کو چیزیں پسند نہیں ہے کہ نہیں جیسے تم نے کہا میرے بال گل رہے ہیں اور میں چاہتی ہوں نہیں میرے بال رکھے والکے گھنے ہو جائیں تو in your dream you can change that اور وہ ریالیٹی میں ہونا شروع ہو جائے گا ہو جائے گا یار یہ دیکھو میں اپنے آپ کو روز اتنا ہی موٹا لے کیوں بڑا سمپل لوجک بتا رہا ہوں جب ڈریم میں آپ فیوچر دیکھتے اور فیوچر ایسا نکلتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ پریزن سے فیوچر میں جاتے ہو ٹھیک اور پھر جب آپ فیوچر میں پہنچتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے یہ تو وہی ہوا جو میں دیکھا کرتا تھا اب جب یہ ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ فیوچر میں آپ کے بال گرنے والے ہیں جو کہ ڈریم میں آپ بتا رہے ہیں آپ فیوچر میں جاؤ وہاں بال گھنے کر لو واپس آؤ تو پریزنٹ میں بال گھنے ہو جائیں گے تو فیوچر میں بھی گھنے ہو جائیں گے اوکے یہ ہم لوگ بورٹ پر سکھائیں گے یہ ہاتھوں سے کوئی سمجھ نہیں آیا مجھے تو خیرہ آگیا کیونکہ میں تو سنتی رہتی ہے اسی بات ہے آپ کو مجھے بتا ہے ہم ایک کام کریں گے اپنے نیکس ڈریم کے سیگمنٹ میں کیونکہ ہم جنوری کے اندر بڑی نئی چیزیں لا رہے ہیں آئے 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 دوہزر بارہ کے اندر ایک بہت بڑا سرپرائز لا رہا ہے آپ کے لیے ہم دنیا نہیں تباہ کرنے والی باتیں کرنے والے ہیں ہم اسے بڑا سرپرائز لے 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 تو ہم دوہزر بارہ میں آپ کے لیے سرپرائز لیں گے اس بورٹ پر ہم آپ کو سکھائیں گے کہ کس طرح آپ پریزنٹ میں اپنے ڈریم کو چینج کریں تو وہ فیچر کو انفلنس کر سکتا ہے اور یہ جو کہتے ہیں نا سرپرائز ہے یہ ہم آپ کا نیوئر گفت ہے نیوئر گفت دیا آپ کو میں نے بغیر پوچھے دوکٹر اس سے میں ان کی زندگی کی فیصلے کرنا شروع ہو گیا تو آپ بس دیکھیں گے ہمارا دوہزر بارہ میں ڈریم کا سیگمنٹ کیونکہ اب تو مطلب ہوگا تب تک اپنا خیال رکھیں گے ڈریم دیکھتے رہی گا اگلے سال خوابوں میں ملاقات ہوگی خوابوں کی باتوں میں تب تک اپنا خیال رکھیں گے Take care of yourself and over to you Thank you ناظرین ڈریم کا سیگمنٹ ہے اس لئے آج میں کہانی نہیں سناتا مگر آج میں آپ کو interesting کچھ helpful hint دیتا ہوں اگر آپ کو رات کو ڈر لگتا ہے یا آپ کو ڈرا ہونے خواب آتے بالخصوص بچوں کے تو ایک چیز یہ کیا کریں کہ بڑوں کے لیے بھی ہے بچوں کے لیے بھی ہے کہ آپ اپنے سرانے یعنی جہاں آپ سوتے ہیں وہاں سر کے پاس جو بھی آپ کا سائٹ ٹیبل ہو وہاں پہ rot iron یا pure iron کی کوئی چیز رکھا کریں مثلا وہ کس زمانے میں تالے آتے تھے اب تو alloy ہو گیا سارا اب وہ pure iron تو ہے نہیں تو rot iron ابھی بھی مل جاتا ہے یعنی لوہا پرانے زمانے کے تالے پرانے زمانے کی کنڈی آئیں کنڈی جو ہوتی تھی وہ بڑی real ہوتی تھی اس میں real iron ہوتا تھا اب نہیں ہے تو وہ اگر rot iron یا pure iron کی چیز آپ کے سرانے رکھی ہوگی تو آپ کو بڑا فائدہ کرتی ہے یہ آپ کے bad dreams کو influence کرتی ہے اور ان کو نہیں آنے دیتی ہے دوسری ایک چیز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خواب میں کوئی particular چیز دیکھیں لیچسے آپ کو کوئی جگہ دیکھی تھی اب آپ دیکھنا چاہتے ہیں خواب میں یا آپ نے کوئی جگہ نہیں دیکھی اور آپ خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہی ہے کہ یہ کوئی چھ سات دن یا چھ سات رات کا عمل ہے سونے سے پہلے اس چیز کی تصویر کو اچھی طرح دیکھیں کھلی آنکھوں سے اور آنکھیں بند کر کے تصور کریں جیسے واقعہ آپ اس جگہ ہیں یا وہ شخص جس سے آپ کو جانتے ہیں آپ ملنا چاہتے ہیں ایدھر وے ای ایوپ یو انڈرسٹینڈ وہ چیز جو آپ دیکھتے ہیں دیکھیے آپ نے مگر آپ خواب میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں وہ اور وہ چیز جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں مگر کبھی زندگی میں نہیں دیکھی تصویر بڑی ضروری ہو تصویر کو دیکھیں دیکھیں آنکھیں بند کریں پھر آنکھوں میں تصور میں اس تصویر کو دیکھیں ایک گلاس پانی آپ کے پاس پینے کا ہونا چاہیے دو پانچ منٹ تصور میں دیکھنے کے بعد اس پانی کے گلاس کے نیچے آپ وہ تصویر رکھ دیں اور اس کے بعد آپ سو جائیں رات کے کسی وقت آپ کی آنکھ کھلے گی اس پانی کے گلاس کو پی کے جترہ پانی پی سکے صرف اس گلاس کو بھی سے تھوڑا پانی پی کے سو جائیں جب آپ سویں گے تو آپ وہ ڈریم دیکھیں گے جو تصویر آپ نے نیچے رکھی ہے ایوریچ تین سے پانچ ہم ڈریم دیکھتے ہیں اور ایچ ڈریم سائیکل is about 90 منٹس اور اس 90 منٹس کے ڈریم سائیکل میں ملٹیپل ڈریمز ہوتی ہے ضروری نہیں کہ ایک ڈریم ہو کچھ ڈریمز بڑی ویویڈ ہوتی ہے بڑی سٹرونگ ہوتی ہے جس میں فیلنگ بھی بہت ہوتی ہے اور کچھ بڑی ویک ڈریمز ہوتی ہیں مگر یہ جو ٹیکنیک میں نے آپ کو بتائی ہے اگر یہ تصویر رکھ کر آپ سوتے ہیں اور بیچ میں آپ کی آنکھ کھلتی اور اگر آپ پانی پی کر سوتے ہیں تو اب جو نیکس ڈریم سائیکل آپ کا آئے گا اس میں وہی ڈریم آئے گی جو آپ نے چاہی ہے ایسے بہت سارے رازیں بہت سارے ٹیکنیک سے بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آہستہ آہستہ تاکہ آپ کی گریجوال ٹریننگ ہو اس پروگرام سے میں ایک ریفارم چاہتا ہوں میری زندگی میں میری بیٹی کی زندگی میں اور اس پروگرام کو دیکھنے والے تمام ناظرین کی زندگی میں چاہے کتنی بھی آپ کی عمر ہو کیا آپ کی ایڈیوکیشن ہو کوئی نہ کوئی ریفارم آنا چاہیے ایک پوزیٹیف تبدیل ہی آنی چاہیے اللہ تعالی نے ہمارے اندر بے شمار صلائیت دیئے انفریک ایک خزانہ ہے جس کو ڈسکور کرنا ہے ہم آنکھوں سے جو دنیا دیکھتے ہیں اپنی باہر کی اس دنیا کو ہم اتنی حقیقت مان لیتے ہیں اتنا سچ مان لیتے ہیں اور اس میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو ایکسٹرنل ورڈ ہے ہماری یہ ٹرانزیٹری ہے یہ آ رہی ہے جا رہی ہے چلتی رہتی ہے کہ اس کو تھیرا ہونی ہے رکے گی نہیں مگر جو ہمارے اندر کی ایک دنیا ہے وہ بہت طاقتور ہے اور وہ رک سکتی ہے اور وہ باہر کی دنیا پہ محتاج نہیں ہے اندر کی دنیا اندر کی دنیا کی اپنی ایک منطق ہے ایک اپنی ایک فلوسفی ایک اپنی سیکرٹ ہے میری کوشش یہ ہے کہ ڈاکٹر مویج لاؤنس کے حوالے سے میں آپ کی اندر کی دنیا سے آپ کو مطارب کراؤں بار بار کراؤں اور اگر میری ذات سے اور میری بیٹی کی ذات سے آپ کی ذات کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کچھ نہیں چاہیے بس دعاوں میں یاد رکھی گا اور ایس ڈیویجول ہماری دعا ہے کہ پروردگار آپ کی زندگی میں بے تاشا خوشیہ دے اور توفیق دے کے خوشیہ آپ دوسروں میں باتیں پاکستان پائندہ باتیں موسیقی